ایک نے کہا نہیں یار یہ خزانہ تمہارا ہے دوسرے نے کہا نہیں یار یہ خزانہ تمہارا ہے اس خزانے پہ حق تمہارا ہے میرا نہیں ہے یہ دونوں لڑتے لڑتے پہنچے جناب اپنے بادشاہ کے پاس بادشاہ کو اپنا قصہ سنایا قصہ یوں سنایا بادشاہ سلامت قصہ دراصل یہ ہے کہ میں نے اس بھائی سے زمین لی ہے میں نے اس بھائی سے زمین لی ہے تو جب میں زمین میں حل چلا رہا تھا تو زمین میں سے خزانہ نکل آیا ہے تو میں نے تو پیسے دیئے تھے زمین کے زمین میرے پاس ہے جو خزانہ ہے یہ اس بھائی کا ہے میرا نہیں ہے دوسرے نے کہا کہ نہیں بادشاہ سلامت دراصل بات یہ ہے جو میرے پاس زمین تھی میں نے اس کو سیل کی تھی اس کو فروخت کر دی تھی تو جو چیز بھی اس میں نکلے گی اگے گی یہ سب اس کی ہے یعنی کہ یہ خزانہ اس کا ہے میرا نہیں ہے بادشاہ سلامت دونوں کا یہ ماجرہ سن کے واقعہ سن کے قصہ سن کے حیران پریشان ہو گیا اس نے کہا بادشاہ نے کہ یار تم لے لو تم رکھ لو اس نے کہا کہ نہیں بادشاہ سلامت میں یہ میرا تو ہے ہی نہیں میں کیوں بھلا رکھوں جب پہلے فریق کو کہا کہ چلو تم رکھ لو زمین تم نے بیچی ہے تمہارا حق ہے اس نے کہا کہ نہیں بادشاہ سلامت میرا بھی حق نہیں بنتا میں نے تو اس کو دے دی ہے زمین اب جو کچھ بھی نکلے گا اسی کا ہوگا یہ خزانہ میرا نہیں ہے یہ اس کا حق ہے اسی کو دینا چاہیے تو بادشاہ حیران پریشان کچھ سوچ میں گم سم پھر اس نے حل نکالا کہ چلو آپ ایسا مجھے بتائیں کہ کیا پہلے فریق کی کوئی بیٹا یا کوئی بیٹی ہے اس نے کہا کہ جی بادشاہ سلامت میری بیٹی ہے تو دوسرے سے کہا کہ آپ کا کوئی بیٹا یا بیٹی اس نے کہا جی بادشاہ سلامت میرا بھی ایک بیٹا ہے بادشاہ سلامت نے کہا کہ ٹھیک ہے اب تو معاملہ حل ہو گیا ہے ان دونوں نے کہا کہ وہ کیسے حل ہو گیا بادشاہ سلامت نے کہا کہ دیکھو آپ کی بیٹی یعنی کہ پہلے فریق کی جو بیٹی ہے وہ دوسرے فریق کے بیٹے کے ساتھ نکاح کر لے گی میں نے یہ تیہ کر دیا ہے میرا یہ فیصلہ ہے نتیجہ یہی نکلا ہے کہ آپ کی بیٹی اور اس کا بیٹا یہ دونوں آپس میں نکاح کر لیں یہ معاملہ جو ہے اسی طریقے سے حل ہو گا یعنی کہ جو خزانہ ہے آپ ان دونوں کو دے دیں تاکہ یہ خزانے کا معاملہ حل ہو جائے دونوں فریق راضی ہو گئے دونوں فریقوں نے بادشاہ سلامت کا حکم مانا حکم مانتے ہوئے ان دونوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ کا حکم سر آنکھوں پر جس طرح آپ نے فیصلہ کیا بہترین فیصلہ ہمیں منظور ہے اسی طریقے سے ان دونوں نے خوشی خوشی یہ شرائط قبول کی یعنی کہ نکاح کا فریضہ انجام دیا یعنی کہ تیہ پا چکا خزانہ بھی ان کے پاس چلا گیا زمین بھی ان کے پاس چلی گئی اور وہ دونوں اولاد کے مالک بھی بن گئے ساتھ بادشاہ کے قریب اس کا دوست ایک دوسری ریاست کا بادشاہ یہ معاملہ دیکھ رہا تھا اپنی آنکھوں سے اس نے کہا حیرانگی سے کہ اچھا بادشاہ سلامت یہ میں اب سمجھا کہ آپ کی ریاست میں اتنا پرسکون محول خوشی کا محول اتنی صفائی اتنی پاکیزگی اتنے پاکیزہ لوگ ایماندار لوگ میں حیران پریشان ہو گیا جب آپ کی بستی میں جب آپ کی ریایہ میں جب آپ کی سلطنت میں جب آپ کی ریاست میں میں داخل ہو گیا حیران پریشان ہو گیا کہ اتنا پر فضا ماحول اتنا سکون یہ ریاست میں کیسا ہے اور یہ خاموشی یہ پر فضا ماحول یہ پرندوں کا اڑنا چہ چہانا خوشی سے جھومنا اس کا مطلب ہے آپ انصاف پسند ہیں آپ انصاف کا اتنا قانون رکھے ہوئے ہیں آپ نے انصاف کو اتنا اپنی ریایہ میں رائج کیا ہوا ہے کہ مہران پریشان ہو گیا تو اس نے کہا کہ اچھا اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ہاں کچھ اور طریقے ہوتے ہیں تو بھلا تم سمجھاؤ کہ تمہارے پاس اگر یہ معاملہ جاتا تو تم کیا کرتے بادشاہ سلامت پہلے بادشاہ سلامت نے کہا کہ اگر یہ معاملہ تمہارے پاس جاتا تو تم کیا کرتے تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت ہم یہ کرتے کہ جس کا خزانہ نکلا ہے وہ زمین جس کو دی ہے تو اس کو خزانہ نہ دیتا کیونکہ وہ کرتا بات اس طریقے سے کہ یہ خزانہ تو میرا ہے میں نے تو آپ کو زمین دی ہے تو بات زمین کی تھی خزانہ تو میرا ہے میرے پاس ہی رہے گی حالانکہ یہ ایسا انصاف میں ہو ہی نہیں سکتا انصاف کے تقاضے وہی کہتے ہیں جس طرح سے انصاف پہلے آپ نے سنا تو دوسرا بادشاہ حیران ہو گیا کہ اچھا تبی تو آپ کے ملک میں فاقے ہیں غربت ہے پریشانی ہے بھوک ہے افلاس ہے تنگی ہے تنگ دستی ہے قانون نہیں ہے تبی تو یہ معاملات آپ کے ہاں ہیں اور آپ آپ مجبور ہو کے اب مجبور ہو کے آپ میرے پاس آئے ہیں کہ کچھ مجھے دیجئے کچھ مانگنے آئے ہیں تاکہ میں آپ کی مدد کر سکوں اور آپ پھر جا کے اپنے ملک میں کچھ دیں کچھ اپنے پاس رکھیں جی ہاں دوستو یہی کہانی یہی حالات بالکل پاکستان کے ہو چکے ہیں عللے تللے بادشاہوں کے بادشاہ اپنا پیٹ پہلے بھرتا ہے ریاست کا غریبوں کا خیال بعد میں کرتا ہے کیونکہ پہلے وہ اپنی پیٹ کی پوجہ پاجی کرتا ہے اب کسی اور طرف نہ چلے جائیں آپ ان کی پروپٹی پہ نہ جائیں بادشاہوں کی سنیٹروں کی وزیروں کی مشیروں کی ان کے گاڑیاں ان کے اخراجات ان کے فون ان کے کالیں ان کے فری آئل فری پٹرول سب کچھ ان پہ نہ جائیں آپ صرف اور صرف ان کو یہ دیکھیں کہ جب وہ آتے ہیں ان کو سیکیورٹی میں کتنے ملازم ان کو دیے جاتے ہیں ان کے پروٹوکول میں پناہ ہے خدا کی پھر آپ یہ سوچیں کہ جب وہ اقتدار میں آتے ہیں تو ان کے کتنے گلچھرے ان کی گلچھریاں اٹھتی ہیں وہ آپ کا اور میرا پیسہ ہوتا ہے کسی اور کا نہیں ہوتا جناب اگر آپ اور بھی کسی کو نہ دیکھیں یہ دیکھیں کہ معروسی سیاست جی جناب بلکل بلاول وزیر خارجہ یا وزیر آلہ بنے گا ٹھیک ہے زرداری صاحب وزیر آلہ بنیں گے یا صدر بنیں گے جی جناب یعنی کہ دو بار کا صدر ٹھیک ہو گیا جناب جی نواز شریف وزیر آلہ بھی رہ چکے ہیں کئی مرتبہ وزیر آزم بھی رہ چکے ہیں اب اس کی بیٹی وزیر آلہ ہیں جی اس کا بھئی شبازو شبازو وزیر آزم ہے جی دو مرتبہ وزیر آلہ تو کئی مرتبہ جی اس کا بیٹا حمزہ وہ بھی وزیر آلہ رہ چکے ہیں قصہ مقتصر آپ میرا اشارہ سمجھ چکے یعنی کہ ہم ہیں تو بس ہم ہیں باقی جائیں بھاڑ میں سمجھ گئے ہوں گے جناب میری ساری باتیں اللہ پاک آپ کو سلامت رکھیں حق سچ کی بات کرتے رہا کریں یہ باتیں اپنے آپ سے بھی کیجئے دوستوں سے بھی کیجئے اپنے رشتہ داروں سے بھی کیجئے اور یہ اپنی باتیں اپنے بیٹے بچیوں کو بھی سمجھائیں کہ حقوق انصاف برابر کا جو قانون غریب کے اوپر لاغو ہوتا ہے جو انصاف غریب کے اوپر لاغو ہوتا ہے وہی قانون اور انصاف امیر کے اوپر بھی لاغو ہوتا ہے جی جناب ہم دنیا میں تو مزے کر سکتے ہیں ایش و اشرت سے رہ سکتے ہیں لیکن آگے ہمیں جواب دینا ہوگا ساری بات آپ سمجھ چکے آپ کو یہ کیسی سٹوری لگی تو آپ نے اپنی قیمتی آرہ کومنٹ سیکشن میں ضرور دینی ہے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک مجھے اجازت دیجئے نماز پنگانہ دا کرتے رہیے اور تیاری بھی کیجئے کیونکہ رمضان کی آمد آمد ہے مرحبا رمضان رمضان کی آمد مرحبا رمضان کی آمد مرحبا اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے ہستا بستا پھولو کی طرح مہکتا ہو رکھے نماز پنگانہ دا کرتے والدین کی خدمت کیجئے اور ہمسائیوں کا رکھے خاص حیال تب تک اللہ نگے بان